دوستو آج میں ایک اہم بات اب حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہے پاکستان سے باہر رہنے والوں جو لوگ ہیں ان کے خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اصل میں یہ بات میرے دل میں اس لئے آئی میں جب طالب علم تھا مدرس میں پڑھ رہا تھا اور مدرس کے لوجہ سکول میں پڑھ رہا تھا ابتدائی کلاسز میں تو ہم جو چھوٹے بچے ہوتے تھے اس کے علاوہ جب ہم مدرسے میں ذرا بڑے ہو گئے اسباق سمجھنے لگے تو کچھ دوست ہم سے ہی کہا کرتے تھے کیار میں جب انگلیر سیکھوں گا نا بار جا کر یورپ وغیرہ کے علاقوں میں تبلیغ کروں گا لوگوں کو بہت سامجھاؤں گا اپنی محنت پوری جو سرب کروں گا اور باہر کے جو لوگ ہیں نا ان کو دعوت دوں گا اصلاح و ارشاد کا کام کروں گا مگر افسوس کی باتیں ہیں کہ جب ایسے کچھ لوگ پیدا ہو گئے کہ جن کو انگلیش آتی ہیں جو باہر کی لوگوں کو زبان کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے ان کو سمجھانے کی بجائے پاکستانیوں کو سمجھانے شروع کر دیا ہم تو صحیح طرح انگلیش نہیں بول سکتے اور نہیں تنی زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ رہے پل حال کچھ لوگ اللہ نے ان کی زبان کو ذہن کو سمجھ کو کھول دیا انگلیش سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں ان کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ وہ اہلی یورپ انگلیزوں کو سمجھائے ان کو دعوت دے ان کو کیا کر دے لائٹ آپ اسلام دے اسلام کا جو نور ہے وہ سمجھائے اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھائے اسلام کی جو روحنیت ہے اس سے ان کو واقف کر دے ان کو واقفیت دے کہ اسلام کیسا مذہب ہے اسلام ایک علمگیر مذہب ہے ایک جامعی مذہب ہے یہ بات ان کو چی طرح سمجھائے اور اس کے علاوہ جو تبلیغ کا کام ہے دعوت اصلاح و ارشاد کا کام ہے یہ بھی کیا کر لے جہری رکھ لے کیونکہ جب ان کو زبان سمجھا گئی تب اسی سے تو پیدا اٹھایا نا کہ ان لوگوں کو سمجھائے مگر وہ کیا رہے جن لوگ نے انگلیش سیکھ لی انگریزی پڑھنا سمجھانا اور بھولنا ان کے لئے آسان ہو گیا انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کے باجائے پاکستانیوں کو سمجھانا شروع کر دیا جو بھی باہر جاتے ہیں کچھ اپرات کے علاوہ کچھ کے علاوہ اکثر کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کو سمجھائے اردو اگر ہمیں اکثر سپیچز دیتے ہیں اور اردو میں کیا کرتے ہیں پاکستانیوں کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں یہاں پر شکر الحمدللہ بہت سارے علماء ہیں بہت سارے سپیکرزیں بہت سارے مسلحین مربین معلمین مدرسین علماء اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں باہر والوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر والوں کو سمجھائے الحمدللہ مارے بہت سارے اساتذہ علماء بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہ اصلاح و ارشاد کا دعوت کا کام کر رہے ہیں پاکستان میں مختلف شباجات میں خدمت انجام دے رہے ہیں پاکستانی میں علم کی کمی نہیں ہے اور نیحہ پر کسی اور چیز کی کمی ہے اور اکثر جو ہے بعض لوگ جو بار گئے ہیں وہ پاکستانیوں کو بار بار سمجھاتی ہوئے کچھ اس طرح سے سائن دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ عقل میں کم ترے اور اس کے علاوہ جو انگریز بگئے وہ زیادہ ذہین ہے یہ کچھ دنیاوی وسائل از باب غیر کی وجہ سے وہ ذرا آگے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اکران کریم اور حدیث میں اس بات کی وضاحت پرمائی ہے کہ کافر لوگو تو ہم زیادہ دیں گے اگر مسلمانوں کی ایمان چھوڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا اور مسلمان خراب نہ ہو جاتے تو انگریزو اور اہل کفر جو گرد ہوتے نا وہ سونے کے ہوتے چھتے سونے کے ہوتی سٹیڈیا سونے کے ہوتی مگر اللہ نے اس ازمائش سے مسلمان قوم کو بچا لیا تو مسلمانوں کی احساسی کم تری کبیل کل شکر نہیں ہونا چاہیے اکثر لوگ سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں اور سننے میں آتا ہے کہ پھر ہم جا کر میں علا تعلیم حاصل کروں گا علا تعلیم تو پاکستان میں موجود ہے اگر ہم صحیح مانوں میں سوچیں پاکستان سے زیادہ تعلیم کسی اور علاقے میں نہیں ہے مگر حسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ انگریزی سے متاثر ہو کہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ بس سارا اگر علم ہیں نولیج ہیں اور جو کچھ بھی ہے انگریزی ہے انگریزی تو صرف ایک زبانی بھولی جاتی سیکھنی چاہیے اچھی زبانی اس کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں بہت سارا جو علم ہیں پانوٹو چکا ہے یا قدیم جو علم ہے وہ انگریزی میں موجود ہے اس سے ہم پیدا وٹھا سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ کہی عربی میں اردو میں علم موجود ہے اگر ہم صحیح معنوں میں کتابوں کا پڑھنا شروع کر دیں سٹڈیز پر توجہ دیں بہت سارا علم آپ کے سامنے آجائے گا اردو عدب اور اردو کا جو زخیرہ ہے اردو میں جو علم ہیں اردو کی جو کتابیں ہیں مکتابیں ہیں سینکروں ہزاروں کتابیں اردو میں منتقل ہو چکی ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں انہیں صحیح طرح پڑھے سمجھیں حیران ہو جائیں گے بہر بکراہ ہیں اس کی علاقہ عربی جو ہے عربی میں ہمارے پاس علم کا بہت بڑا زخیرہ ہے کیونکہ جو قدیم علوم تھے یا جو روم کی علوم تھے یا یورپ سے کچھ آئے تھے ان کو بھی بعض اچھے بادشاہ بنے عربی میں ٹرنسلیٹ کروایا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو لہذا اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف انگریزی ای بی سی ڈی پڑھنا اور اس میں کچھ کہنا یہی علم ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی ہاں ہر زبان میں آدمی ان چیزوں کو شیئر کر سکتے یہ علم ہے علم تو علم ہی رہے گا اور ایک ہی چیز ہے ایک ہی حقیقت ہے اس کو مختلف لباسوں میں اور مختلف لہجوں میں زبانوں میں بدل دیا جاتا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ انگلیش وغیرہ سن کے یا کچھ اور سن کے ہم متاثر ہوتے کہ بسی تو علم یہی نولیج نہیں یہ جو سارا کچھ کتاب میں موجود ہے یار اردو میں عربی میں یہ بھی کیا ہے علم ہے مگر کیا ہے انگلیش ہمیاتی نہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتے اکثر ہم سمجھ لیتی کہ بس یہی علم ہے نیک علم تو اردو میں بھی موجود ہے اردو میں بھی موجود ہے اگر آپ ان کو کتابوں کو پڑھ لیں صحیح طرح سمجھ لیں تو حیران ہو جائیں گے بہت سارا علم موجود ہے اور میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں اپیل کروں گا جو باہر گئی ہیں پاکستان سے کہ اگر ان کو صحیح انگلیش آتی ہے تو اردو میں سپیچ دینے کی باجائے اسلام کا علم پہنچ جائے اسلام قدر ان کو مل جائے اور اسلام کی جو روشنی ہیں ان میں پھیل جائے سلام